اب ہم بات کریں گے سنگھ راشی والوں کے بارے میں نومبر دوزار اکیس کا راشی فل ہے یہ اور یہ جو ہے لیو سنگھ راشی والوں کے لیے ہے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ان کے لیے اور جیسا کی کیپشن لکھا گیا ہے آپ کے لیے جانئے کس نے کہا تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے یا سکون ملتا ہے تو یہ بھاونہ رکھنے والا آپ کے لیے کون لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات کریں گے لیو سنگھ راشی والوں کے لیے اور بات کریں گے ہم آپ کے لیے ہیلتھ ایجوکیشن کیریئر فیننس لاغ میریج فرینڈشپ فیملی ٹریول اور انت میں کیپشن کی بات عوشے کریں گے تو شروع کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کے ہیلتھ کے سیکشن سے ہیلتھ جو بڑی ہاں لگ رہی ہے اس بار ایک دم بلکل شاندار ہیلتھ ہے کوئی چھوٹے موٹے بھی پرابلم آپ کو نہیں آپ کو گھیرنے والی ہیں اور بڑی سمسیہیں بھی آپ سے دور رہیں گے اور جو سنگھ راشی والے ہیں وہ اچھے باری بیلڈر ہوتے ہیں اچھے شریر سوستہب کا پورا پورا دھیان رکھتے ہیں تو اس لئے جو ہے آپ کو کوئی بھی یہاں پر سمسیہ لگنے رہی بڑی ہاں جو ہے ہیلتھ آپ کی ایک دم بلکل فرس کلاس ہیلتھ آپ انجائے کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس میں ایجوکیشن پڑھائی لکھائی کے ایک دم پڑھاکو ٹائپ ہو گئے بہت زیادہ مطلب انہوں نے بہت زیادہ بڑی بڑی پڑھائیاں کر ڈالی ایسے نہیں ہے لیکن اتنا پڑھائی ضرور کرتے ہیں جتنا ان کے کیریئر کے لئے ضروری ہے اس مہینہ تھوڑی سی آپ کو دکت آنے والی ہے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں اور پڑھائی لکھائی کے معاملے میں بلکل فوکس ٹھو کر کے کام کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی کامٹیشن کی تیاری کر رہے ہو یا کوئی اگزام کی تیاری کر رہے ہو تو اس پہ بھی تھوڑا سا ایکسٹرہ کوچنگ چاہیے یا کچھ اور کچھ چاہیے تو تھوڑا سا اس پہ دھیان دینے کی ضرورت آپ کو پڑھے گی بغیر اس پہ دھیان دیئے جو ہے کام نہیں ہوگا نیکسٹ ہے ہمارے پاس میں کیریئر کا معاملہ کیریئر جو ہے وہ بڑھیا چلے گا اگر آپ دوسرے کے لئے کام کرتے ہو تو ایک دم یہاں پر جو ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کو اچھا ریسپیکٹ دیں گے اور آپ کو کوئی بھی جو ہے پرابلم نہیں ہوگی اپنا کارے سمیہ پر پورا کرنے میں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے کچھ بڑی سمبندیت دھن سے سمبندیت فائدہ بھی ہوگا آپ کے کیریئر کے فرنٹ پر صحیح بات کیریئر کی تو آپ کا انٹریسٹ جو ہے یہاں پر کیریئر سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو آپ کا انٹریسٹ جو ہے وہ دھرمک دھرمک کاموں میں بھی بڑھے گا اور آپ کئی پرکار کے دھرمک کاموں میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے سمبندیت ہوتا ہوا تو یہ ہو گیا آپ کے لئے کیریئر کے باملے میں اب ہم بات کرتے ہیں فینینس یعنی کہ پیسے کے بارے میں پیسہ کیسا آئے گا تو پیسہ جو ہے وہ بڑھیا نہیں لگ رہا ہے تھوڑا سا اس بار تھوڑا سا یہ ہے کہ جو آپ کے باقی کے جو کام ہیں اگر آپ اپنے لئے کام خود کرتے ہو اگر آپ بیجنس میں ہو تو تھوڑا سا یہاں پر پیمنٹس ڈیلیڈ آنے کی امید ہے رکھیں گے نہیں لیکن تھوڑا دیر سے آ سکتے ہیں اوکے اور جو خرچے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے اور کوئی بھی جو ہے بیجنس ابھی بھی نیا شروع کرنے کا وقت نہیں ہے کوئی بھی نیا کارے شروع کرنے کا ابھی جو ہے معاملہ ابھی گھڑ پڑ چل رہا ہے تو اس میں ابھی اس کو شروع کر کے ابھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں یہ آپ کے لئے فیننس کا معاملہ اب ہم بات کرتے ہیں لب کے معاملے میں جیسا میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہمارے جو کچھ درشک گھنے وہ کہتے بھی ہیں کہ لیو کے بارے میں ایسا کہنا غلط ہے کہ وہ پیار میں بے وکوف ہوتے ہیں میں بولوں گا چلو نا سمجھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پیار محبت کی ایموشنانس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی اتنی باقی کو ہوتی ہے کیونکہ جو سنگھ راشی کے لوگ ہیں وہ میٹرنی پلین پہ کام کرتے ہیں وہ ایموشنل پلین پہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ لیکن جو ان کی سفلتائیں ہوتی ہیں وہ جو ہے دور دور تک فیلتی ہیں تو بھئی آپ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں لب کا معاملہ جو ہے اس بار بہت ہی بڑی ہے رہنے والا ہے اور کیریئر تو سید فوکس میں ہے ہی ہے لیکن جو ہے لب بھی جو ہے دی میں سے فوکس میں آ جائے گا پندرہ بیس تاریخ کے آس پاس اوکے اب ہم بات کریں گے آپ کے لئے شادی شدہ جندگی والوں کے بارے میں کہ بھئی شادی شدہ جندگی جن کی ہے وہ کیسی جا رہی ہے تو شادی شدہ لائف جو ہے وہ بڑی ہے جا رہی ہے یہ مہینہ اچھا رہے گا وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ میں بڑی ہے طریقے سے انجوائے کریں گے خوب گھومیں گے خوب پھریں گے اور جو ہے مہلاب یہاں پر جو آپ پارٹنر کے اوپر کوئی بھی کسی پرکار کا دباؤ نہ ڈالیں ریلیشنشپ بہت ہی شاندار لیول پہ رہے گا آپ کا اس مہینہ یہ ملکل کتن ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فرنشپ کی کہ بھی جاری دوستی یہ معاملے میں کیسا رہے گا تو سنگھ راشی والوں کو لوگ پسند ہیں ایماندار لوگ وہ لائک بھی کرتے ہیں اور ایماندار خود ہوتے بھی ہیں تو یہ جاری دوستی میں بھی وہ اس بھاو کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ میں جو فرنشپ کا جو ماحول ہے وہ بڑھیا رہتا ہے اس مہینہ بھی جو ہے فرنشپ کا ماحول اچھا رہنے کی امید ہے آپ کی لائف میں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پریوار کی فیملی فیملی میں تھوڑی کھٹ پٹ پہلے سے چل رہی ہے لوگوں کے بیچ میں وہ تھوڑا سا اور انٹینسی فائے ہو جائے گی لیکن بیچ تاریخ کے آس پاس آپ یہ سب کچھ جو ہے کنٹرول میں کر پائیں گے اپنے کو ٹھیک ہے تو تھوڑی بہت ادردر بھی لوگوں کی باتیں بھی سننے کو مل سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ ریپلائی پڑے رہے نہ دیں لوگوں کو کیونکہ لوگ ریپلائی لینے کے بعد میں آپ کو اور پڑوک کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہے ایکی تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا دوسرا پریبار کے مددو پر جو ہے پریبار کے جو بھی معاملے ہیں ان کو پریبار میں رہنے دیں ان کو پریبار کے بھار لے کر جانا ٹھیک نہیں ہے کسی کے بھی لیے اور اگر لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں اگر آپ کے آس پاس تو ان کو سمجھانا چاہیے اس سارے محول میں جو پڑائی لکھائی کرنے والے جو لوگ ہیں گھر کے اندر ان پر برا پرباو پڑتا ہے تو تھوڑا سا یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی سبی کو یہ ایسا قطن ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں آپ کے لئے آپ کی ٹریبل کی یاترہوں کے وشہ میں کیا ہونے جا رہے یاترہوں کے وشہ میں ایسا ہے لیکن کچھ خاص کچھ ان سے حاصل ہوتا ہوا نہیں لگ رہا ہے اور بہت ساری جو ہے possibilities جو بن سکتی ہی ٹائم رہتے ہوئے بیزنیس دولپمنٹ کچھ اور کچھ وہ سب جو نہیں ہونے والا ہے تو travel سے اگر آپ personal travel پہ جا رہے ہو تھوڑا بہت انجو ہے اس میں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ business point of view سے travel کو کر رہے راشی والے جو آپ کو یہ چیز بول سکتے ہیں اور ایک ہے جیم نائی مثم راشی والے بس یہ دو دھیان رکھئے تور رش اور جیم نائی مثم راشی والے یہ دو راشی ہیں جو ہیں آپ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کو بھی اچھا لگتا اور یہ آپ سننے کو بھی ملے گا کئی بار کہ کسی نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر دل پرسند ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو سکون ملتا ہے تو یہ جو ہیں آپ کے ساتھی ہیں تور رش راشی والے ان کا پیشن بھی اچھا ہے وہ آپ کی لیول کا پیشن رکھتے ہیں اور یہ جو جیم نائی ہیں میتھ راشی والے یہ جو ہے آپ کو اپنا سنکٹ موچک مانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ آپ جنگی کی گٹھنائیوں سے دور لے کر جاؤ گے یا ان کو آپ لائف میں بچاؤ گے تو یہ جو ہے معاملہ اس طریقے سے ہے اپنا خیال رکھیں اور